ملک میں منی بجٹ آئے گا نہ ہی پیٹرولیم اسنوات پر جینرل سیلز ٹیکس لگایا جائے گا حدف وصولی کا حدف بھی برقرار رہے گا فیڈرل بورڈ آف ریوینی کے علا افسران کے مطابق آئی ایم ایف نے ایپی آر کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے چیف ریپورٹر سنہ اللہ خان سے سنہ اللہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں ایک دوب آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی باتشیت جاری ہے اور پندرہ تک یہ باتشیت جاری رہے گی آج شام کو بھی پیٹرولیم اور جو پاور سیکٹر ہے ان کی جائنٹ میٹنگ رہی ہے لیکن آج ایف پی آر کے جو سب سے بڑے عددار ہیں انہوں نے میڈیا سے باتشیت کی ہے لیکن انہوں نے اس کو آپ جو نکال رکھا اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایف پی آر کی کارکردگی سے خوش ہے مطمئن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایف پی آر کے لیے جو ٹیکس سنیاں کیے وہ کافی انکریجنگ ہے اور جو ٹیکس ٹو جی ڈی ٹی ریشو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ بھی دس اشاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا جو شارٹ فال آیا ہے اس کو بنیادی مقصد یہ تھا کہ افراد اگر نے کرنی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انپورٹ کم ہوئی ہے انہوں نے امید ظاہر کیے کہ دسمبر میں کیونکہ اس وقت ٹیٹر سٹیٹ کم ہوئی ہے اس کے علاوہ کرنسی سٹیبل ہے تو اکنامک اکٹیوٹی بڑھیں گی اور یہ جو شارٹ فال ہے وہ پورا کر لیا جائے گا تاجر اسکین پر افی آر کے کچھ کنفرن ضرور ہیں آئی ایم ایس کے اور اس کو دور کرنے کے لیے اسکین میں کچھ ترمیل کی جا رہی ہے باقی سیکٹر کے حوالے سے بھی باقی جا رہی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے سیکٹر میں مزید وہ سبسیڈی کا خاتمہ چاہتی ہیں آئی ایم ایس اور یہ فالس کو تیزی سے کرنا چاہتے ہیں پرائیٹیزیشن پر بھی یہی صورتحال کھڑی ہے اور پیسی بورڈ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں پی آئی اے کی دوبارہ سے مجھکاری کا عمل شروع کرنے کے حوالے سے بات کیس ہوئی ہے اور یہ کیابینٹ کمیٹی اور وفاقی کیابینٹ اس بارے میں فیصلہ کری گئے جی بہت شکریہ سنواللہ خان